عام کیا آپ کا؟ عیج کتنی ہے؟ عیج ہے ٹھٹی نہیں ہے کیا مسئلہ ہوتا تھا آپ کو؟ میں پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے نصر میں وغیرہ آپ تو دور کا دکھتا ہے صحیح نہیں دکھتا اب آپ کو گلاسز کے ساتھ کیسا نظر آ رہا ہے؟ صحیح دیکھتا گلاسز اچھا نظر آ رہا ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں کوئی بوجھ تو نہیں پاڑا آنکھوں پہ؟ نہیں بلکل اچھا نظر آ رہا ہے پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ بچہ ایک ہمارے پاس جو ریفریکشن کے لیے آیا ہے ہیس تھرٹین یئرز اولڈ اور اگر میں ویل اکیوٹی کی اس کی بات کروں تو جو ویل اکیوٹی تھی وہ تھی سکس ٹوینٹی فور اور سکس نائن دا لیفٹ آئے ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے آٹو ریفریکشن کے اوپر اس کا جو ریفریکٹی فر ایسیس کیا تو وہ فور پوائنٹ فائی کے ساتھ مائنس فور پوائنٹ فائی فیفٹین ایکسز سیمیلرلی لیفٹ آئی میں بھی کچھ اسی طرح سے پلاس 3.75 کے ساتھ مائنس 3.255 ایکسز ڈگری ایکسز کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایکسز تھے پھر ہم نے سائیکلپلیجک ریفریکشن کی کیونکہ یوں گی لی ہم اس طرح کے پریسکپشنز میں سائیکلپلیجک ریفریکشن لازمی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ کمپاؤنڈ نمبر ہے ٹھیک ہے پلاس مائنس سفیئر سلنڈر اور ہائی نمبر ہے اور پلاس یہ ہے کہ اس ایج میں یوں گی لی یہ ہوتا ہے کہ پیشن ایکوموڈیٹ بھی کار رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکوموڈیٹ تو نہیں کار رہا پیشن اور اس میں ایک امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ پریویس گلاسز کی کوئی ہسٹری نہیں ہے تو ہم نے یہ لازمی کنفرم کرنا ہے کہ اتنا ہائی نمبر پیشن کا آ بھی رہا ہے ایکچول میں کہ نہیں آ رہا کیونکہ پہلے گلاسز کی کوئی ہسٹری نہیں ہے فرس ٹائم پیشن جوز کرے گا پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پریسکپشن اس کو دینی ہے وہ ٹالریٹ بھی اس کو کرے گا یا نہیں کر سکتا اس کو ٹالریٹ ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے لازمی آپ نے بچوں میں سائیکلپلیجک ریفریکشن کرنی ہوتی ہے اچھا پھر ہم نے جب سائیکلپلیجک ریفریکشن کرنے بعد آٹریف سائیکلپلیج جب کیا ہم نے اس میں ہم نے دیکھا کہ ریفریکٹیو ایرر جو ہے وہ تھوڑا اب جو ہم اسیس کر رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ 6.2574 لیفت میں بھی 5.757 مائنس 3 کا کیونکہ پیشن کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم آر پیشن کی ریٹنو کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو اس ایج میں اگر بچہ بڑا ہے 12-13-14 سال کا کوپریٹیو ہے تو آٹریفیٹ سائیکلو بھی کر سکتے ہیں پیشن کو پی ایم ٹی کے لیے کال کریں پی ایم ٹی مینز پوسٹ میڈیارٹک کیٹمنٹ جو ہم سائیکلپلیج سائیکلپلیج کا پلاس 4 کے ساتھ مائنس 3-10 ایکسز 6-9 مین اور سیمیلرلی لیفت میں 3.5 کے ساتھ مائنس 2.5 180 ایکسز اور دونوں میں ویل ایکیوٹی تھی 6-9-6-9 اور بائنکلللی ہی واس 6-9 پلاس یعنی 6-6 پارشل بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا 6-9 سے اوپر کچھ آلفابیٹس پڑھ لیے تھے آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے پریویس ریڈنگ میں آٹر ایف بداؤٹ سائیکلوپین میں آٹر ایف ویچ سائیکلوپین میں اور جو فائنل ہم نے پریسکیپشن دی سبجیکٹیو ریفریکشن کی ہم نے پیشن کا رسپانس ہم نے دیکھا ساتھ ساتھ تو دیکھیں یہ جو فائنل پریسکیپشن بنیماری پلاس 4 کے ساتھ مائنس 3 کا سیلنڈر رائٹ آئی میں ٹھیک ہے اور سیمیلرلی جو ایکسز تھے وہ تقریب میں ٹین ڈگریز تھے اور لیفٹ آئی میں بھی جو ہمارا فائنل پریسکیپشن بنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاس 3.5 کے ساتھ مائنس 2.5 ایڈ ایکسز آف 180 ڈگریز یہ ہمارا فائنل پریسکیپشن تھا پیشنٹ اس کے ساتھ سیٹسفائے تھا یہاں یہ بتانے کا پرپس یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ سکس سکس ہو دیکھیں اگر پہلے گلاسز کی ہسٹری نہیں ہے اور اس طرح کے نمبرز میں یویلی آپ کو پتا ہے کہ مکس ٹکمیٹیزم ہے تو ایملاپیا کانسٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیشنٹ اگر سکس نائن دے اس کا بیسٹ کریکٹر بیولیکوٹی سکس نائن ہے آپ نے اس کو لازمی گلاسز دینی ہے آپ اس کو بیسٹ جو سبجیکٹیو ریفریکشن آپ اس کی کریں بیسٹ سفیر دیں دن سلنڈر دیں دن سفیریکل جو آپ نے دیا ہے اس کو آپ کنفرم کریں کہ آپ کا سفیر سفیریکل کریکشن جو آپ دے رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہے کے نہیں ہے سلنڈر جو آپ دے رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہے کے نہیں ہے اس کے ایکسس ٹھیک ہے کے نہیں ہے یہ چیزیں ساری آپ نے دیکھنی ہیں تو یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی سٹے کونیکٹیٹ سٹے بلیسٹ اللہ حافظ